خالی ہاتھ اور اکثر نے لڑنے کے لیے خجور ہاتھوں میں خجوروں کی تہنیاں پگڑ رکھی ادھر کھانے پینے کا وافر سامان اور ادھر رمضان کا مہینہ اور عرب کا تبتہ ہوا سہرہ ہے دونوں فوجیں جب مدد مقابل آمنے سامنے آئیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کا نظارہ کیا تو یقیناً میرے آقا نے اس بات پر بھی غور کیا ہوگا تاکہ آخر میرے غلام بھی ہیں تو انسان ہی نہ اس ظاہری فرق کو دیکھ کر یہ کہیں گبرانا جائے ان کے پائے استقامت میں کہیں لگزش نہ آ جائے اس میدانِ بدر کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی اس وقت بھی کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے وہ خاص جو آپ کے لیے جھونپڑی بنائی گئی تھی میدانِ بدر میں اور کہتے ہیں آپ نے اس قیفیت میں ڈوب کر دعا کی کہ آپ کی کملی مبارک بھی کندوں سے نیچے گر گئے اور دعا کیا تھی وہ بڑے تاریخی الفاظ تھے اکثر لوگوں کو وہ زبانی یاد ہوں گے چھوٹی اسلامیات کی کتابوں میں بھی باز وقت میں نے تو وہ پڑے ہوئے ہیں الفاظ میرے آقا کے یہ تھے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کیا ارس کی کہ مولا جو زندگی بر کی پونجی تھی جو میں نے محنت کی تھی وہ یہ تین سو تیرہ نوجوان لاکر تیرے سامنے میدان میں حاضر کر دیئے ہیں اب اگر یہ تین سو تیرہ ناکام ہو گئے تو سن لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا بس یہ دعا تھی درہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کائنات میں کسی کی مجال ہے کہ کوئی اللہ کو یہ کہہ سکے کہ اگر یہ ناکام ہو گئے تو تیرا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا اللہ کو تین سو تیرہ کا محتاج وہ خود کہتا ہے فرمایا ایمان والو اگر تم میرے دین کی نوکری سے مو پھیر لوگے تو یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لیا ہوں گا اور قوم کو لیا ہوں گا اور وہ کیسے ہوں گے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو چاہیے تھے نا باری تعالی وہاں بھی جواب بیج دیں کہ پیارے یہ کیا بات ہوئی میرا دین کوئی تیرے تین سو تیرہ کا محتاج تھوڑا ہے کہ اگر یہ نہ رہے تو میرا نام لینے والا ہی کوئی نہ ہوگا مگر نہیں سن لیں سوائے محبوبوں کی ایسی بات کرتا بھی کوئی نہیں ہے اور جب محبوب ایسی بات کریں تو پھر انہیں یوں جواب نہیں دیا جاتا اللہ رب العزت نے جو جواب دیا وہ سورہ انفال میرے سامنے ہے آٹھویں سورت ہے قرآن پاک کیوں اور اس کی آیت نمبر نو ہے باری تعالی نے اس آیت میں اس بات کو اپنے محبوب کو بعد میں یاد دیا فرمایا فرمایا پیارے یاد کرو اس وقت کو جب تم دعا کر رہے تھے استغاثہ کر رہے تھے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا تھا اور خوشخبری بیجی تھی کہ پیارے جاؤ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارا رب ان کی مدد کے لیے ایک ہزار فرشتوں کو گتار اندر گتار بھیج رہا ہے یہ قرآنی الفاظ میں بتا رہا ہے بِالْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ایک ہزار ملائکہ کے بیجنے کا وعدہ ہو گیا کتنے ملائکہ ایک ہزار بعض لوگ یہ بات سنتے ہوں گے نا پہلے کبھی تو شاید کئیوں کے خیال میں گزرتا ہو کہ شاید یہ فرشتے آئے تھے کوئی قصہ کہانی یہ قصہ کہانی نہیں یہ خود قرآن ہے بقائدہ ملائکہ آئے تھے باری تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتے کا وعدہ فرما لیا قربان جائیں آقا کی عظمت پر اور آقا کی شان محبوبیت پر جب ایک ہزار فرشتے کا وعدہ ہو گیا تو کافر کتنے تھے ایک ہزار فرشتے کتنے آ رہے ہیں تو میرے آقا نے سوچا ہوگا کہ یہ تو ون ٹو ون مقابلہ ہو گیا ہو سکتا ہے میرے غلام اس پہ بھی خوش ہوں یا نہ ہوں جب پلٹ کر آئے اور غلاموں کو خوشخبری سنانے لگے تو میرے آقا نے خود ایک ہزار سے بڑھا کر تین ہزار کا اعلان کر دیا کتنا اعلان کر دیا یہ بات بھی قرآن کے اندر ہے سورہ آلِ عمران قرآن پاک کی تیسری صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو چوبیس کو کبھی پڑھئیے باری تعالیٰ نے پھر بعد میں اپنے محبوب کو یہ بات بھی یاد دی رہا فرمایا اِذ اس کا معنی ہوتا ہے محبوب یاد کرو اِذ تقول للمومنینہ پیارے اس وقت کو یاد کرو جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے ان سے کہہ رہے تھے کیا پیارے اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما رہے تھے کہ میرے غلاموں کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے تین ہزار فرشتوں کو بیج دے وعدہ کتنے فرشتوں کا تھا جب جا کے اعلان کیا تو کتنے بنا دیئے باری تعالیٰ کو چاہیے تھا نا جبریل کو دوڑاتے تھے جبریل دوڑو دیکھو وعدہ ہزار کا ہے وہ تین ہزار کا اعلان کر رہے مگر نہیں محبوب ہے نا اور آقا کو شان یہ آتا کرتی ہے کہ میرے آقا جو صبح سے نکال دیں باری تعالیٰ اسی کو شریعت بنا دیا کرتی ہے یہ شان کائنات میں فقط ہمارے آقا کو واصل ہے روکا نہیں ہے بلکہ ادھر میرے آقا کی زبان اکدس سے نکلا ہوگا اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دے دیا ہوگا کہ کتارے بنا کر کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب کی عبرو کا اشارہ ہو وہ ہزار فرما دیں تم ہزار چلے جانا وہ تین ہزار فرما دیں تم تین ہزار آسمانوں کو چھوڑ کر میدانِ بدر میں بھول جانا آقا نے اپنی مرضی سے تین ہزار کا اعلان کر دیا اور یہ ایسے ہی ہے میں بتایا نا کہ آقا کو اختیار دے دیا ہے آقا جو چاہیں وہی شریعت بن جاتی ہے جب حج کا حکم آیا نا تو آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حج کرنا فرض قرار دے دیا ایک صحابی سامنے آئے اور آ کر سوال کرنے لگے کہ آقا کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے میری آقا نے اپنا چہرہ پھید لیا وہ پلٹ کے پھر دوسری بار سامنے آیا پھر کہنے لگا آقا کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے میری آقا نے پھر اپنا چہرہ گھما دیا وہ پھر پلٹ کے سامنے آیا تیسری بار سوال کیا آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے میری آقا ناراض ہو کے فرمانے لگے کہ اتنے سوال نہ کیا کرو جتنی بات بتا دوں وہ لے لیا کرو تمہاری خیر ہوتی ہے آگے فرمایا لوکل تو نام لووٹا بات فرمایا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے فرض ہے یہ آقا کی شان ہے آقا جو فرما دیں کوئی شریعت بن جاتا ہے اس پر آپ کو ایک یوان افروز واقعہ سناتا ہوں سادہ بات سناتا ہوں حدیث مبارکہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ کے ایک صحابی بغیر کسی شریع ذر کے روزہ توڑ بیٹھے اب روزہ توڑ لیا تو آقا کی بارگاہ ایک دس میں آگئے عرض کی آقا روزہ توڑ بیٹھا ہوں کیا کروں میرے آقا نے فرمایا آقا بھئی اللہ کا حکم ہے کہ جو بغیر کسی شریع ذر کے ایک روزہ توڑے اس کی جگہ پر مسلسل ساٹھ روزے اور رکھے اور ہونے بھی لگا دار چاہیں اگر ان سٹھ رکھ کر ایک ناگا ہو گیا تو گنتی پھر ایک سے شروع یہ بغیر کسی شریع ذر کے اور ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا عرض کرنے لگا آقا اگر ساٹھ رکھنے کے قابل ہوتا تو وہ ایک ہی پورا کر لیتا میں تو ساٹھ نہیں رکھ سکتا آپ نے فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتا تو دوسرا حل یہ ہے کہ ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلا دو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ آقا میں تو خود غریب ہوں ساٹھ غریبوں کو کھانا کھانا کھلا اب دو ہی حل تھے جو شریعت نے دیئے اس نے دونوں سے ہاتھ کھڑے کر دی اب دنیا کے کسی مولوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کو روزہ کے کفارے کا آگے تیسرا حل بھی بتا سکتا مگر وہ کسی عام عالم دین کی بارگاہ میں تو بیٹھا نہیں تھا خود بارگاہ رسالت میں آیا بیٹھا تھا جس در سے کوئی سوالی خالی جاتا ہی نہیں اللہ کا حکم ہے نا پیارے کوئی اسمائل بھی آ جائے وہ تیرے در سے مایوز نہیں جانا چاہی جولیاں بر بر کے ہر کسی کھولا تھا دونوں سے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہم جیسا ہوتا تو ناراض ہو جاتا کہ تُو نے تماشا ہی بنا لیا ہے اب نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں مگر قربان جائیں آقا کی شفقت بھر بھائی اچھا نہیں کر سکتا بیٹھو انتظار کرو تھوڑی دیر گزری تھی ایک سہادی آیا کوئی خجوروں کا ٹوکرا تھا اس نے آقا کی بارگاہ ایک جس میں پیش کی عرض کی کہ آقا اسے خیرات کر دیں بانٹ دیں صدقہ کر دیں میرے آقا نے آواز دی آئین السائل وہ پہلا سوال کرنے والا گدر گیا حاضر ہوا میرے آقا نے فرمایا یہ خجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ جا کر اپنی بستی کے غریبوں میں تقسیم کر دو تمہارے روزے کا کفرہ ادا ہو جائے گا یہ ہے اس نبی کا اختیار جو زبان سے کہہ دیں باری تعالیٰ وہی شریعت بنا دیتے مگر وہ بھی کیسا خوش نصیب تھا کہ آقا کی اس شفقت کو دیکھ کر کیسی کیسی جسارت کر بیٹھتے جب آقا نے اتنی کھلی چھوٹی دے دی نا پھر آٹکے کھڑا ہو گیا اور پلٹ کے کہتا ہے کہ آقا میری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی میرے آقا پھر بھی ناراض نہیں ہوئے فرمایا اچھا سب سے زیادہ غریب تُو ہے جا خجوریں لے جا خود بھی کھا اپنے بچوں کو بھی کھلا تیرے روزے کا کفرہ آدھا یہ ہے اس نبی کی اور اس آقا کی شان میرے آقا جو فرما دیں باری تعلیٰ وہی پورا کر دیتا ہے اس نبی کی شان سورہ عراف میں بیان کیا فرمایا میرا رسول جو چیز حلال کہ دے وہ تمہارے لئے حلال ہو جاتی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَوَائِزِ اور جس چیز کو حرام فرما دے وہ تمہارے لئے حرام ہو جاتی ہے حلال اور حرام صرف اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا یہی شان اللہ نے خود رسول کو دے رکھی ہے رسول جسے حلال کہ دے وہ حلال جسے حرام کہ دے وہ حرام نبی کی زمان سے شریعت بڑھتی ہے خیر میں تو بتا یہ راتہ کہ وعدہ ایک ہزار فرشتے کا ہوا جب جا کے اعلان کیا تو کتنے بنا دیئے تین ہزار اب یہ تو ایک تمہیدن بات لمبی ہو گئی اب جو موضوع سے ریلیمنٹ بات ہے وہ اس سے اگلی آیت میں آ رہی ہے جو تقوی کا مانا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جب تین ہزار فرشتوں کا اعلان کر دیا آگے قرآن پاک کی الفاظ ہیں باری تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں نکل کی ہے اور ہے یہ پسلی آیت کا تسلسل پہلے اعلان کر دیا کہ میرے غلاموں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے تین ہزار فرشتوں کو بھیج دے آگے فرمایا بَلَا اِن تَصْبِرُو وَتَتَّكُو بلکہ فرمایا اگر تم سبر کرو اور متقی من جاؤ اپنے من کے اندر تقوی کا نور پیدا کرو وَيَعَتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ اور یہ دشمن ابھی تم پر حملہ آور ہو جائے فرمایا حَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ تو سن لو اگر یہ دو شرطیں پوری کر دو کہ سابر بنے رہو اور متقی من جاؤ تو اللہ کی فرشتوں کی یہی مدد تین ہزار سے بڑھ کر پانچ ہزار تک بھی پہنسے قرآن پاک کی آیتوں آپ نے سن لی مجھے صرف اب تقوی کا معنی آپ کے سامنے رکھنا ہے غور کریں ان کلمات اس وقت جو میرے آقا فرما رہے ہیں فرمان آقا کا ہے مگر باری تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کیا ہوا جس میں کسی شک کی گنجائشہ نہیں ہے شرط یہ لگائی جا رہے ہیں کہ میرے غلاموں یہ فرشتوں کی مدد پانچ ہزار بھی ہو سکتی ہے مگر تاپ اگر دو باتیں ہو جائیں کیا کہ ایک تو تم سبر کا دامن تھامے رہو اور دوسرا تم متقی بھی بن جاؤ کہاں یہ شرطیں نگائی جا رہی ہیں میدانِ بدر میں دشمن سامنے کھڑا ہے جس سے جنگ کرنی ہے اور فرمایا جا رہا ہے ابھی یہ دشمن یہ فوج تم پر اگر حملہ آور ہو جائے تم اگر دو کام کر دو سابر بنے رہو متقی بن جاؤ تو فرشتوں کی یہی مدد پانچ ہزار تک پہنچ جائے بھئی سبر تو سمجھ میں آتا ہے مگر اب اگر تقوی کا یہاں پر کوئی مانا یہ کرے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو زیادہ حج اور عمرے کرتا ہے تو وہاں حج اور عمرے کرنے کا وقت وہاں تو دشمن سامنے کھڑا ہے جیسے جنگ کرنی ہے کوئی کہے متقی وہ ہوتا ہے جو راتوں کو تھوٹھ کے زیادہ عبادت کرتا ہے تو راتوں کی شب بیداریوں کا وقت کوئی سمجھے جو زیادہ نمازیں پڑتا ہے وہ متقی ہے تو نمازوں کا وقت نہیں ہے اب تو دشمن سے جنگ کرنی ہے اب تو تقوی کا کوئی ایسا مانا تلاش کرنا پڑے گا جو ایک لمحے کے اندر تقوی کی ساری منزلیں تیہ کروا دے گا تب یہ سائد کریمہ پر عمل ہوگی اور اگر شرط پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو شرط لگانے کا فائدہ کیا اس کا مانا کہ کوئی تقوی کا ایسا تصور ہے جو ایک لمحے کے اندر ساری منزلیں تیہ کروا دیتا ہے اور وہ ایک تصور ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے غلاموں یہ نہ دیکھو کہ وہ ایک ہزار ہیں تم تین سو تیرہ ہوں ان کے پاس جنگی ساز و سمان تم نہتے ہو خالی ہاتھ ہو فرمانا ان چیزوں کو خاطر میں نہ لاؤ بس میرے محبوب کے عبرو کے اشارے پر لگ دیک کہنا اس حکم کو بجا لانا تمہارا کام ہے اور تقوی کی ساری منزلیں تیہ کروانا یہ مجھ خدا کا کام ہے